شیعر یہ جپیو چوک مال روڈ پہ آج کافی زیادہ رش ہے کافی زیادہ کراؤڈ ہے اسلام علیکم دیکھیں یار پرانی سنو کتنی پڑی ہوئی ہے اور اٹھارہ انیس بیس کو جو ہے وہ مری کے اندر جو ہے وہ سنو ایکسپیکٹیڈ بھی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ جپیو چوک مال روڈ مری کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس ویکنڈ پہ آنا بھی ہے یہ آپ جو ہے وہ رش کراؤڈ کی سیچیشن دیکھ سکتے ہو ویسے پریویس دو تین جنہوں کے ویلوگز اگر آپ دیکھو تو آپ کو بالکل بھی مری کے اندر ٹوریس نام کی کوئی چیز دکھنی رہی تھی جسٹ خموشی تھی تو ابھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو ٹریفک جو ہے وہ آہستہ آہستہ مال روڈ کے لیے انٹر ہو رہا ہے ہر طرف سے کافی جو ہے وہ ٹوریس کا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس ویکنڈ پہ سنو جو ہونے والی ہے اس پہ جو ہے وہ رومز کے ریٹس بڑھنے والے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی اڈوانس بوکنگ وغیرہ آپ سیکیور کروا لیں اب اس کے لیے کچھ بھی کریں یار جو لوگ لائیو سنو جو ہے وہ اس ویکنڈ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ اس پیل کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو ریکمنٹ کروں گا کسی طریقے سے اپنی اڈوانس بوکنگ سیکیور کروائیں یہاں پہ ہٹل بانوں کے نمبرز وغیرہ آپ کہیں سے ڈونیں کال لگائیں انہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے فارورڈ کریں کیونکہ ابھی دیکھیں کچھ ہٹلز نا کمپریٹلی فل اپ نہیں ہوئے جو ہیں وہ رومز حالی ہیں تو ابھی مائن سیٹ کچھ اور ہوگا تو ویسے سنو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر مائن سیٹ کچھ اور ہو جاتا ہے مائن چینج ہو جاتا ہے تو مائن اگر چینج ہو جاتا ہے تو پھر رومز بھی مہنگے ہو جاتے ہیں ایکسپنسیو ہو جاتے ہیں کیونکہ پورا سیزن پھر آگے دو تین منت جو ہے وہ یہاں پہ جسٹ خموشی ہوگی آپ کے ساتھ ایچ این ایوریٹنگ بلکل روزانہ کی بیس پہ شیئر ہو رہی ہوگی جسٹ خموشی ہوگی آگے جو منت آنے والا ہے رمضان والا اور اس کے علاوہ ایک دو منت بلکل خموشی ہوگی مال روڈ کے اوپر اس لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ رومز آپ کو بڑے مہنگے ملنے آلیں اس نو سپیل کے اندر تو آپ اپنی ایڈوانس بوکنگ سیکیور کروا لیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم بھی جو ہے ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ ہے ہاہو جی سر کیسے ہیں آپ اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے یہ میرے فرینڈ ہیں یار میرے گھر کے پاس ہی ہوتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ اچھا میں آپ سے بات کر رہا تھا ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ ہے جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گون ہوتا ہے مری کے ریلیٹڈ ہر قسم کی انفرمیشن وہاں پہ پروائیڈ کی جاتی ہے مری کے ریلیٹڈ کیا بلکہ ہم تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے ہیں وہاں پہ بہت سارے ہمارے لوگ پیارے موجود ہیں جن کے پاس ٹوریسٹ کے لیے بہت ساری انفرمیشن ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں ہی ٹوریسٹ پوائنٹ سے جیسے کہ میں ایک مری سے ہوں مری بھی ایک بہت خوبصورت بہت اچھا ٹوریسٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ چاروں زبردست قسم کے سیزن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں سو دیکھیں یہ کراؤڈ کے سین ہے یہ رش کا سین ہے تو دیکھیں اگر لائیس نو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو اور بھی جو ہے وہ رش کریئیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی ایڈوانس بکنز سکیور کر گیا ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ ایک پلی لیسٹ شیئر کی ہے اس پلی لیسٹ میں سے آپ ڈیفرنٹ رومز جو ہیں وہ چوز کر کے مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ روم ہمارے لئے آپ فکس کروا دیں تو اس میں میں ضرور آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں گا بکر ہم نے یار یہ آپ کی ہیلپ کے لئے یہ چینل کریئیٹ کی ہے آپ لوگوں کی فیسلیٹیشن کے لئے یہ چینل کریئیٹ کی ہے جیسے کہ کافی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یوٹیوب پہ کونٹینٹ کریئیٹ کرنے کا کافی زیادہ شوق تھا تو کونٹینٹ تھا نہیں تو پتہ چلا کہ میں ایک توریسٹ پوائنٹ پہ رہتا ہوں یہاں پہ توریسٹ پوائنٹ پہ بہت سارے توریسٹ ہر یار آتے ہیں ہر یار ناراض ہو کے جاتے ہیں بائیک آٹ کر کے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو یہاں سے کوئی ناراض ہو کے نہ جائے دس ہرٹ ہو کے نہ جائے بائیک آٹ کر کے نہ جائے تو اس لیے آپ کی گائیڈنس کیلئے چینل بنیا ہے مجھے پتہ چلا تھا اچھے سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تب ہی وہ یہاں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں ڈس ہٹ ہو کے جاتے ہیں میں آپ کو بار بار گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں چیزیں ایکسپنسیو ہیں دکانوں کے اندر کافی مہنگی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو آپ اپنے لئے اپنی ایڈریسنگ ایسی کر کے آؤ ہر چیز اپنی ساتھ لاؤ تاکہ یہاں سے آپ کو کوئی چیز خریدنی نہ پڑے یہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں ہے چیزیں بنانے کی جگہ نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ جسٹ ٹوریزم ہے تو اس لیے یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں ہر چیز بن کے یہاں پہ آتی ہے تو خرچہ بغیرہ بہت ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنی جو ہے وہ چیزیں آپ لوگ ساتھ جو ہے وہاں سے خرید کے لاؤ یہاں پہ مہنگی ملیں گے پھر آپ نراز ہوگے سو اس قسم کی گائیڈنس میں آپ کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے پروائیڈ کرتا رہتا ہوں اچھا جو ہم نے اپنی پلی لسٹ میں ہوتیلز ریویو کیے اس کے نیمز کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کسی بھی قسم کی پروموشن کے لیے یہ پلیٹ فارم نے ڈیزائن کیا میں یہاں پہ کسی بھی قسم کی پروموشن نہیں کرنا چاہوں گا میں خود سٹوڈنٹ ہو یار تو میں ایڈوکیشن سے ہٹ کے اس کام میں نہیں آنا چاہوں گا لوگوں کی پروموشن کرو لوگوں کی ہوتیلز کی پروموشن کرو جو بھی ہم نے ہوتیلز آپ کے ساتھ آج تک شیئر کیا ہم نے اس کا نام کبھی بھی آپ سے شیئر نہیں کیا کیونکہ ہم ہوتل کی پروموشن کرنے نہیں آئے بلکہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی فیسلیٹیشن کے لیے ہوتل کا ریویو کیا جاتا ہے اس کے اندر جو فیسلیٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ہوتل تو آپ اپنی ایڈوانس بوکنگ اس کی طاقے سیکیور کروا سکو اس لیے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کسی بھی قسم کی یہاں پہ پروموشن نہیں ہوتی کسی بھی پلیٹ فارم کو کسی بھی چیز کو یہاں پہ پروموٹ نہیں کیا جاتا سو ویکنڈ کی وجہ سے کافی عشی ہے ہم مال روڈ کی بیک سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں ویلوگ کا کافی سارا خصہ ہم نے اس فرنٹ سائیڈ پہ رکھ دیا ہے بیک سائیڈ پہ کافی زیادہ ہمیں سنو بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ جو پرانی سنو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی تقریباً آدھا منتھ تو ہم نے جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا اور آدھا منتھ ابھی اور بھی دیکھنے کو مل رہی ہوتی لیکن 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 یہاں پہ الحمدللہ ایک نیو سنو سپیل بھی ایکسپیکٹیڈ ہے جس کی وجہ سے آدھا منتھ یہ اور بھی آگے اس کی بیوریشن بڑھ جائے گی یعنی مری کی کئی جگہوں پہ ایک منتھ تک ہمیں جو ہے وہ سنو انجوائے کرنے کے لیے دیکھنے کو مل سکتی ہے میں آپ کو یہ پرانی سنو یہاں پہ بھی کچھ پڑی ہے دکھاتا ہوں اس سٹریٹ کے اندر یہاں مال روڈ سے تو کلیر کی گئی ہے یہ دیکھیں اس سٹریٹ کے اندر آپ کو کتنے پرانی سنو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کافی ہوئی تھی سنو جو کہ اب ختم کی گئی ہے ہوئی نہیں ہے یہاں سے خود صاف کیا گیا سنو کو تاکہ رشتے وغیرہ کلیر ہو سکیں اور یہ جو نیو سنو آنے والی ہے اٹھارہ انیس بیس کو یہ جو سپل ہمیں دیکھنے کو ملے گا ویسے یہ کافی لیٹ ہے اللہ کرے دیکھنے کو ملی جائے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں کافی زیادہ سنو جو ہے وہ مری کے ڈیفرنٹ جگہوں میں دیکھنے کو ملے گی ہوتیلز ریسٹورنٹ وغیرہ بھی فل اپ ہوئے پڑے ویسے پریویس ڈیز میں تو یہاں کے تاجر حضرات جو تھے کاروباری حضرات جو تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے تورسٹ نہیں ہیں تو یہ جو نیو سنو سپل ایکسپیکٹیڈ ہے اس کی وجہ سے کافی تورسٹ آئے ہیں اچھا ڈیر فینڈز یہ تو دیکھیں یہ مال روڈ کی بیک سائیڈ یہاں پہ بھی آپ کو کافی زیادہ تورسٹ کا رجحان دیکھنے کو مل سکتا ہے سو ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑی سی آپ کو جو پرانی سنو ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑ سا روم رینڈ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اپنے اس خوبصورت سے ویلوگ کو ہم لوگ وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے ویسے تو ابھی تک جو آپ کو لائیو سنو مری کے اندر نہیں دیکھنے کو مل دی سو اس وجہ سے ابھی ہمارے قریبی لوگ پنڈی والے نہیں آئے پنڈی والے آتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں مری ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو کہ کمپلیٹلی اچانک سے فل اپ ہو جاتی ہے تو فل اپ ہونے کی وجہ سے روم رینڈ سکرہ مہنگی ہو جاتے ہیں ایکسپنسیو ہو جاتے ہیں تو ابھی ساتھ آٹھ ہزار نو ہزار رپے میں آپ کو سنٹرلی ہیٹڈ رومز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ویسے اگر جو ہے وہ یہ سنو سٹارٹ ہوگی اٹھار آنیس بیس سے لائیو سنو سٹارٹ ہوگی تو پھر تو رومز ہمارے کافی زیادہ مہنگے ہو جائیں گے کافی زیادہ ایکسپنسیو ہو جائیں گے جو ہے تقریباً آپ کو دس ہزار میں جو ہے وہ ایسے رومز دیکھنے کو ایسے رومز جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مارڈ روڈ کے اوپر جن میں سنٹرلی ہیٹڈ سسٹم نہیں ہوگا آپ کو لیدر سے ہیٹر پروائیڈ کیا جائے گا اور جو سنٹرلی ہیٹڈ سسٹم ہے وہ پھر زیادہ اور بھی مہنگے بارہ ہزار پندرہ ہزار اس رینج کے اندر دیکھنے کو ملے ہوں گے وہ لاسٹ ہے جب یہ ہمیں سنو سپل 2024 کا دیکھنے کو ملا تو لائیو سنو کے اندر ہم نے اپنے جو گیسٹ آ رہے تھے ان کے لیے جو ہے وہ رومز سکیور کروائے بڑی مشکل سے سکسٹی تھاؤزنڈ میں بھی وہ جو ہے وہ دو رومز ہمیں نہیں مل رہے تھے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم نے رومز سکیور کروائے تھے تو ماشاءاللہ بیک سائیڈ پہ آپ کو سنو کافی زیادہ جو ہے وہ ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اٹھارہ انیس بیس کا یہ جو سپل ہے اس میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نیو سنو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تب جو ہے وہ ہمیں زیادہ سنو جو ہے وہ مری کے اندر ایک منت کے لیے سٹور ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈیر فینڈز یہ مال روڈ کی بیک سائیڈ اور یہاں پہ دوپیر میں اچھی دوپ لگ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی سنو یہاں پہ رہے گی ہے اسی طرح آگے مال روڈ کے اگر ہم اس پنڈی پوائنٹ والی سائٹ پہ وزیٹ کریں تو کافی زیادہ سنو ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے رش کافی زیادہ ہے کراؤڈ کافی زیادہ ہے